موسیقی السلام علیکم نمستے آدار کے اپ چھو ہلو اور ویلکم ٹو دس کا دم ہم چاہتے تھے کہ آج کا اپیسوڈ کسی سٹیڈین جیسے جگہ میں ہو کیونکہ جو ہمارے دو دگت جو کھلاڑی آنے والے ہیں وہ آؤڈڈور قسم کے لوگ ہیں اور ایسا لگا تھا کہ یہ جگہ کچھ چھوٹی پڑ جائے گی لیکن کیا کریں بارش کے وجہ سے ہم کو اسی سٹوڈیو میں سٹک ہو کر کھلنا پڑے گا تو آئیے بلاتا ہوں ہمارے دو کھلاڑی میں سے پہلے ایک کھلاڑی کو لیکن اس کے لیے ہمیں ٹاوس کرنا پڑے گا یہ یہ وہ ہستی ہیں جو بہت ہستی ہیں لیکن اپوننٹ ٹیم کے بولرز کو انہوں نے بہت 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 رولایا ہے در فلان بوین دی ایکسٹریملی ویٹی ہٹر ڈرن گیٹر نحجان سنگھ سنجھو جی ایسا 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 تیاری بازی آپ انہیں گھر سے لگایا ہے کہ کیا کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کھیل کھل کے کھیلنا چاہیے یہاں کوئی آوت ہے کوئی جاوت ہے جو کھل کے سامنے آئے وہی ملکہ شہر آوت ہے آئیے یہ پنجاب کو آگا ہے ہمارے پاس بلاتے ہیں ہریانہ کو ہمارے آج کے دور سے کھلاڑی ہے the charming the ever smiling the best old rounder ever کھلاڑی کے کھلاڑی دیو کے دیو کپل دے دیکھار رہیеб ہCU��یں عمرہ پاک کبیل پاچیو یہ یہ توس ہے جو آپ دو کھرنیہ ہے لکھ آئی تھے اور کے دو کھرنیاں لکھ آئی ایڈو کے سیارہ ہے کون بیٹار ہے آپ سامنے آرہے تھے آپ کے دو پیچھے آرہے تھے جیسے ہم لوگ جب شوٹنگ کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ کتنے خوب سے خوب سے لوکیشن پر شوٹنگ کی آپ لوگوں نے لیکن ہم کو لوکیشن دکھتا ہے نہیں کہ لوکیشن پیچھے ہوتا ہے تو یہ جو آپ کے ساتھ جو آئیں تھے ہمیں دکھائے دیا آپ کو دیکھئے گروہ لوکیشن لوکیشن کا کوئی فرق نہیں پڑتا پریم پریچے کو پہچان بنا دیتا ہے ویرانے کو گلستان بنا دیتا ہے میں آپ بھی تھی کہتا ہوں غیروں کی نہیں پریم انسان کو بھگوان بنا دیتا ہے لیکن یہ پہلی بار نہیں ملیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلی بار پردے پہ آئیں تو پہلی بار نہیں آئیں آپ نے اور آپ نے ہمارے ساتھ ایک پچھر کی ہے اور آپ کارن ہے کہ پچھر بہت بڑی ہٹ ہوئی ہے میں نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں وہ آپ ہی تھے اور آپ کی ہیرون تھی آپ کے باقی کلاکار تھے ہم تو ان کا کیا نام لکھا تھا ہنپے بلکل بلکل لکھا تھا کیونکہ پکچھر ان کی تھی ہمیں تو ایسے ہی پہ جی پکچھر ان کی تھی پر آپ ہندوستان کے ہو پورا ہندوستان آپ کا لکھو کیا بات کر رہے ہیں سب میں آپ پہ ایک چھوٹی سا خلپ دکھانا چاہتا ہوں جی جی ڈیرمی ڈیرمی اللہ سکیرتی ہے ہے کیا کیا شرکتا ہے شوید کیا سکیرتی آپ کیا ریاضی ما شکریہ آپ 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 مجھے اس میں بیسٹ شوٹ لگا بھچی والا بھچی والا دیکھو آپ انگریزی میں چاہے دس گالی دو لیکن تیری والی ہے نا وہ دس پہ بھاری پڑھتی ہے پڑھتی ہے کہ نہیں ٹھوکو تالی لیکن آپ لوگ جب آپ لوگ کھیلنا شروع کیے تو آپ پہلے آئے یا آپ پہلے آئے تھے ہرے کپل پا جیز انشیٹ یہ تو بابا آدم کے زمانے کے آئے بھائیہ کام آت کر رہا ہے ہات ہو گئی وہ ہی پہلے آئے اور مجھے کرکٹ میں لے کے آئے اچھا یہ ایسے باتوں سے نہیں لگتا کہ یہ پہلے آئے ایسے لگتا ہے نا تھوڑا سا باتیں کرنے سے بچے تھوڑا نا پیدا ہوتے لیکن آپ ان کے ان کے انڈر کھلیں ارے انڈر کپل پا جی جب میں چڈڈی میں ہوتا تھا نا تو کپل پا جی روکی کلپ کے لیے پٹیالا کھلنے آتے تھے اور ہمارے گھر میں ٹھہرا کرتے تھے اور صبح سے مجھے جلدی اٹھایا گھرم پانی لاؤے تو میں گھرم پانی کی بالٹی لے کے جاتا تھا پراؤٹے یہ گٹھ نا آپ کے کھاتے تھے یہ ایک گٹھ ہوتے نا پراؤٹے وہ کھاتے تھے اور میرے پاپا مجھے کہا کرتے تھے جب میں شروع ہوتا تھا کہ تو کپل دیو کا ایک آور کھیل جا اور تجھے میں موپیڈ لے دوں کیونکہ ان دنوں میں میرا سپنا ہوتا تھا میں چڈڈی میں تھا نا تو میرا سپنا ہوتا تھا دنوں میں آپ پادے اور پہ جب میں کھڑا ہوتا تھا تو ٹاغ نے در، 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 در کراتے ہیں آپ پاپا جی آرے زی سامنے سے ٹھک 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 ٹھ، ٹھک 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 پہلی اوپر اوپر مطلب باونسے اونے دوسری تھلے دنڈا باہر اور میں بھاہر پراؤٹے ہمیں پراؤبلم یہートchnitt ہی کہ ان کو در تھا کھائیں اگر ہمیں در تھا ٹھیک ہے کیونکہ باؤنسر پہ میرے پاپا خفا ہو جاتے تھے کیوں پا جی بالکل جس کے کھانا کھاتے تھے گھر پہ ان کو تھوڑا ایسا کر سکتے تھے ان کے گھر پہ رہتے تھے ان کے فادر اتنے اچھے شوکین تھے کرکٹ کے اور سیوہ کرتے تھے تو غلط کیسے کر سکتے ہیں جس کا نمک کھایا اس کے ساتھ تھوڑی تو شرافت ہونی چاہیے تو جب آپ کپتان بنے تو اس لیے آپ نے ان کو چانس دیا کھلنے کے لیے کیوں نہیں کیوں نہیں اگر چھوٹا بھائی کھیل سکتا آپ کے دم پہ تو کھلاو 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 بہت احسان ہے وہاں رکھنا وہ میرے پاس نہیں ہے وہ ان کی اپنی قابلیت ہے اپنی ہمت ہے اپنا ٹیلنٹ ہے اور کوئی چانس دے سکتا ہے کہیں وہاں رکھ نہیں سکتا وہ یہ جو سکسر صدو ہے نا سکسر صدو یہ نام انہوں نے ہی دیا تھا کچھ طرح سے تو اچھا ہے لیکن ہندی میں ترجمہ کرو تو چھکا صدو ہو جاتا ہے وہ کسی طرف سے دیئے آپ کو کیا لگتا ہے سر آپ وہی انڈ تک دیکھو کپل پا جی کی جہاں تک بات آتی ہے نا تو ایسا آدمی شتابدی میں ایک بار آتا ہے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کسی نے ان کو سوال پوچھا تھا ان کی ممی کو بھی پوچھا تھا کہ why can't we produce another کپل دیو کہ ہم کپل دیو کیوں پیدا نہیں کر سکتے تو جواب آیا تھا میری ماں 62 سال کی ہو گئی پتا جی کا دھیانت ہو گیا کپل دیو کیوں پیدا نہیں کر سکتا کپل پا جی 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 کپلی آپ کے پر این داتھا去work کپل پا جی وہ بھی کہتی ہے کہ نہیں نہیں میرہ کو بھی چاہیے سلمان کے اوٹو گرہ دیفنی دیفنی ہاں سلمان انکل لگیوی ہاں یہ میں پیج پھات سکتا ہوں کوئی در تھی نہیں ہے ہاں نہیں پھر بھی پچھنے پیج نے پھٹتا کہ آپ اپس اٹھنے تنے بیٹیس من پھات دیئے تو پیج نہیں پھٹتا کہ آپ جی ہاں شدو پا جی کمل پا جی اب آپ کھیلیں گے کلورمنٹ ناکاوٹ راؤنڈ میں آپ کو اس راؤنڈ کے کچھ رول سمجھا دیتا ہوں غور سے سنیے گا دوبارما پوچھے گا آپ کو ان کو اور آپ کو ان کو رن آؤٹ کرنا ہے یہ پانچ بال کا اوور ہے اس کے جواب فیڈ ہیں اس تھرڈ ایمپائر ال جی ال سی ڈی ٹی وی میں جس نے بھی پہلے تین بول پہ کھیچ کے فٹ کے مارے وہ بنے گا من اف دو میچ اور آگے کھیلیں گے میرے ساتھ دس کرو روپیوں کے لیے دس کا دم سب کچھ ٹھیک ہے صرف شروعات میں تھوڑا سا گلتی ہم ایک دوسرے کو رن آؤٹ نہیں کرنے والے ہماری ٹیم گیم میں یہ نہیں بتایا جاتا دوسرے کو رن آؤٹ کرو ایک دوسرے کو تھام کے اس کو آگے لے کے جاؤ وہ ہو سکتا ہے اگر آپ رن آؤٹ کرواتے ہو تو تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ دونوں بیٹنگ کر رہے ہیں سو کون پہلے بناتا ہے یہ بیٹھر ہے یہ بیٹھر ہے یہ بیٹھر ہے یہ بیٹھر ہے لیکس اپلے تاس کا دم دا کلورمنٹ نوک آؤٹ راونڈ آپ کا پہلا پرشن کتنے پتیشد بھارتیوں کو لگتا ہے کہ ایک بھارتیے کرکٹر کا لکش بولی ووڈ ایکٹریس سے شادی کرنا ہے کیا سر آپ کا لکش کبھی ایسا نائے نائے مجھ سے سنبھالی نہ جاتی پا جی کا ایکسپیرینس زیادہ ہے کھیلنے سے پہلے ہندوستان کھیلنے سے پہلے سب کا دل کرتا ہے کی ہیروین سے شادی ہو جائے اور پھر کھیلنے کے بعد ہیروین کا دل کرتا ہے کہ کسی کرکٹر سے شادی ہو جائے کھیوں کیوں پچھو کیوں 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 کی آپ کو اپنی پہچان بنتی ہے آپ اپنا پہچانتے ہو آپ کون ہو پہلے آپ دوسری کی پہچان میں بہجاتے ہوں تو شاید میں نہیں مانتا کہ شروع میں نام ہی خود ہوگے تو کھتر جاؤگے پہچان خود ہوگے تو پھر جاؤگے اب دیکھیں ناثر جیسے کہ پٹوڑی صاحب اور شرمیلا جی پھر عزر الدین سنگیتا I think that's a compromise اس کے بعد نہیں لیکن سنگیتا کے پاڈر نے کہا سنگیتہ گئرdled کی رائے گیرگ میں کہا کہ ایک سنگیتہ گئر مارک شے پر ان کو شہر کجارہ مرتبیا ہے اور وہ۔ اور وہ۔ اور ایسا ہے جس اور سنگیتہ گئی ویف ریچرہ ویف ریچرہ اور مرینہ روی جی رینہ روی جی جیل فرام بیتا ہی laborین یا ام حریم یا این ایک عوام عورت میرہ رومانس جس میں گئی رو کی حالی زیادی رومانس ہے جس میں یہی رو کی کیونکہ آپ کھیلویے کرکیٹ اور پر تین کے ساتھ آپ کبتان بھی رہے ہیں تو ایسا جو ہمیں نہیں پتار انڈسٹری ونوں کو کچھ ایسا آپ کو پتا ہے کہ کچھ تو آپ کو کیوں جاننا ہے وہ جو نہیں پتا اس کو چھپ ہی رہنے دو کیا فائدہ ساری چیزیں تو نی بتانی چاہیے گھر والی کے بارے میں چلو ٹھیک ہے باہر والی نو 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 nous ایدھر تھوڑا علیہوری کے بارے میں کوئی از دی درمالی کے بارے میں بتاو گے درمالی کے بارے میں کیا بتاؤ گے آپ I don't think you've had any affair or anything ان کو سوچ رہا ہے یہ تلاک کروائے ہو با جی بچیو بچیو ایسا ہے کہ آپ کو اگر اپنے آپ پہ confidence نہیں ہے تو کسی پہ نہیں ہے اگر باتوں سے تلاک ہوتا تو ہزار بار ہو گیا ہوتا لیکن آج کل تو دہیں جلدی جمتا ہے اور تلاک پہلے ہوتا ہے لیکن آپ کو کسی پہ کوئی crush تھا آری wife نہ سن رہی ہو تو جی سمجھ جاؤ یار یہ اندر کی بات ہے کوئی اس کوئی ہے کچھ ملک کہ جیسے کہ آپ نے ان کو کوئی پچھر میں دیکھا اور آپ بہت بڑے فین ہیں ان کے آپ ان سے پوچھے میں دونوں میں یہاں پوچھ نہیں میں مجھے کوئی احتراز نہیں میں چھوٹا ہوتا تھا تو زینط آمان جی کو دکھتا تھا جی چک دے پھٹے نپدے کیلی ہو 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 بام کربانی کربانی ہو 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 انبلیو بلیو بلیو یہ جو آپ ان سے سیکریٹ پوچھ رہے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا تھا اتنی باتیں گرتے ہیں ہم نے بھی ان کو سکریم پہ آکے دیکھا کہ اتنی باتیں گرتے ہیں جب کھیلتے تھے تو ایسا کبھی نہیں بولتے تھے صرف ڈریسنگ روم میں ایک ہی بات بولتے تھے بیٹنگ کریں ہاں بیٹنگ ہاں ہاں بولنگ کبھی انہوں نے ات سے زیادہ نہیں بولا جب یہ ٹیلیویزن پہ آنا شروع ہوئے ان کی سیکنڈ اننگ آئی تو سیکنڈ اننگ وہ سکسر صدو اسی لیے ہوئے کہ بہت ہی بہترین تھی تو ان کی باتیں آج کل ہم سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب صدو جی بولیں گے اور ہم سنیں گے اور یقیناً ہمیں یہ ان کی پتہ نہیں کہ اندر ان کو زیند امان اچھی لگتی تھی ہمیں تو سوچتے تھے کہ ان کو لڑکی اچھی نہیں لگتی ا Abraham ایسی compensation دیتے تھے وہ番گی کیاً بہت نیکی آپ کو لڑکی اچھی نہیں پاس یہ آج بتائی رہے ہو اور ہمارے جیسے پھول بول دیتے تھے کیا ہے یار پٹاکا ہے یہ کبھی بولتے ہی دیتے ایسا تھا نہیں کہ آپ نے کرکٹ وہ گیارہ بارہ پندرہ لڑکوں کے بیچ میں کھیلنے کے لیے میں نے یہ گانا کبھی نہیں کہا کہ آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا یہ کام نہیں میں کرتا پریشت یہ ہے کہ کتنے پردیشت بھارتیوں کا لگتا ہے کہ ایک بھارتی کرکٹر کا لکش بولی ووڈ ایکٹریس سے شادی کرنا ہے سر آپ کے پاس دس سکنڈ ہے دس سکنڈ شروع ہوتے ہیں اب کبھل جی 54% سردو جی 40% آئے دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے یہ پہلا پرشن آئے دیکھتے ہیں 35% آپ جیتے ہیں پہلا پرشن میں آپ کو پانچ ہیرونوں کی کسیر دکھا ہوا مجھے دیکھنا ہے کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ نہیں پہلے یہ تسویر دیکھتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں کون ہے یہ پارسی گرل جیتا ہے پارسی کیسے پتہ لگا پارسی کیسے پتہ لگا پارسی کیسے پتہ لگا پارسی کیسے پتہ لگا میرا ایک دوست تھا اس کا نام تھا روزی تو ہم لوگ نا ریلنگ پہ بیٹھ کے لڑکیاں وڑکیاں تاڑا کرتے تھے وہ اتنا ایکسپرٹ تھا ہم لوگ ایک پار اندر دکان میں چلے گئے تو لڑوں کا ڈھیر لگاوا تھا وہ لڑوں کے ڈھیر کے بیچ میں سے سوٹ نکلا تو اس نے سوٹ دیکھ کے بتا دیا رانو جا رہی ہے پٹنے آلے پہ لے دیا ہے اے پارسی ایکسپرٹ لگ رہے ہو تو سیر منو روزی پر ہی لگ رہے ہو یہ ہے امریتہ راو اوہو یہ نئے زمانے کی ہے نا جی سیکنڈ یہ دیکھیں پھر آپ نئے زمانے کے دکانے نئے زمانے ہم لوگ بابی آدم جوان دیکھنے کو لگتے ہیں لیکن ہم بابی آدم کے زمانے کے پر یہ آپ پرانی دکھاؤں یہ نئے والی ہے نا نئے زمانے میں میں فلمیں دیکھتا نہیں سیریسلی اور ڈک کر رہے ہیں ڈک نہیں کر رہا میں بچتا نہیں ہوں بالکل بھی آج کل تو آنول شوارزنگر آگئے سلمان کھان جی آگئے سنی پا جی آگئے اب دیکھو بڑا عجیب سا انہونی ہے کہ ان لوگوں کی بس ٹلائن جو ہے ہیروینوں سے بھی بڑی ہوتی جا رہی ہے آہ آہ جانے جانا ڈھونڈے تجھے دیوانا میں اسی لے جانے جوڑ دیا یہ انوشکا شرما مجھے پتا تھا میں کیوں نہیں بولا ابھی حال میں پیچھر کی تھی رب نے بنا دی جوڑی جو کہ بہت چلی تھی نیکس آہ 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 اگرال اسیم آہ 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 کوئن 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 گولی گول گول کو کونانا سے لیکن یہ پوائنٹ کو جاتا ہے پانی کو سارے ہی دیں آگا ہے ان کو ان کو ان کو نیکسٹ اللہ پھڑ لو پوچھ کون ہے بابا تم یوبراد سنگھ کو یہاں کھڑا کرو ساب کی ہسٹری بتا دے گا یہ ہے منی شالام اور ان کا کھکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے سیدو جیت گیا ہے تالی بجا دو پا جی میں سچ بتا ہوں میں جیت کے بھی ہار گیا کیونکہ پا جی سے جیتا ہوں ایسی جیت میں چاہتے ہی نہیں سچی بات نئی 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 کیونکہ جس کے ہاتھوں میں آپ بڑے ہوئے ہو جس نے انگلی پکڑ کے آپ کو کرکٹ کھیلنا سکھایا لیکن یہ ہے کہ لڑکی جب آتی ہے تو سامنے سے تھاں کر کے آواز نکل جاتی ہے یہ آپ کی جرنل نولیج پتا چل رہی ہے اور کچھ نہیں ہے آپ کی بہت بڑی ہے یہ کوئی جی کے کا اقزام ہو رہا ہے پا جی آپ کا اگلا پرشن یہ ہے کتنے پتیشد بھارتی سارو جنک جگہ پر کھاتے وقت بھی اپنی انگلیاں چاٹتے ہیں میری ڈیٹا ایسی سب بیگر ساؤت میں ایسی بیری کون بنگول میں ایسی بیری کون ایسی بیو پا جی سوال یہ ہے سارو جنک جگہ یہ نہیں ہے کہ گھر میں سوال آپ کا یہی ہے کہ سارو جنک جگہ جو گھر میں کھاتے ہو بھار بھی کھاتے ہو نہیں ایسی نہیں ہے میں دو گر میں تکا تک کھاتا ہوں بھار کانٹا چھوڑی لے تان 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 تا ادر ادر دیکھے سب کو گیتا ہوں آپ ہاتھ سے کھا دیتے کھانا بھار جنک میں بہت کم کھایا کبھی آدھتی نہیں پڑی جی اور پا جی پرانٹے ہاتھنا نہیں کھاندے ہاں چھوڑا مچھا کھاتا ہوتا ہمارے ساہت میرا دوست دوست دو ششی کانٹ کھاند کھانا ہم لوگ گئے انگلند پہلی بار انڈر نائنٹینز کھللے اب انڈر نائنٹینز میں جب گئے تو وہاں امبیسدر آ کے سامنے بیٹھا یہاں منجر تھے میں ساتھ میں بیٹھا تھا اور کول چکن انہوں نے دے دیا کول چکن ہوکی سٹک جتنی چکن کی تانگ یہاں رکھ دی سامنے تھنڈی بلکل ایک دم سے میں نے ہلکا ہاتھ لگا آگے دیکھا بلکل ہی تھنڈی اور ساتھ میں سیلڈ رکھ دیا میں اور ششی کانت ساتھ میں بیٹھے تو مجھے کہنے لگا اس نے کبھی زندگی میں کانٹا چوری دیکھا ہی نہیں تو وہ یو پی سے تھا تو مجھے کہنے لگا کیسے مطلب اس سامنے دیکھ کے میں نے یوں کر کے کانٹا اٹھایا چوری اٹھائی میں نے اس کو دکھایا اب اس نے بھی پٹو نے کانٹا اٹھایا چوری اٹھائی یہ کیا اور یوں کیا ٹانگ اڑی اور امبیسیڈر کے کورٹ میں پہلا ٹور انگلینڈ کا گیا تھا تو ہمارے کیاپٹن ساؤت کے تھے اور ہم سوچتے تھے ساؤتھ والے ہاتھ سے جالا کھا تھے اتنی نولیج نہیں تھی اس سویں اور وہ کپٹن تھے در بھی رہے انہوں نے پرانتھ مانگویا چوری کانٹے سے کھانا شروع کیا اور ہم نے نورز میں کبھی پرانتھ چوری کانٹے سے نہیں کھا تو یہی تو بول رہم تو اٹھائی تو بول رہم تو اٹھائی تو بول رہم تو اٹھائی تو اس کے بااد پندرہ دن روتا رہا کیونکہ جب بھی بولنگ کرنی چلو جب بھی کونی کام کرنے چلو تو کپٹن سے پنگا نہیں لینا چاہیے میں ہاتھ سے کھاتا ہوں لگن وہ کام نہیں کرتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے کئی بات بینگول میں کئی بات ساؤتھ انڈیا میں کہ وہ گولا بنا کر کھا کے وقت نہیں ہوتا مانہ ہاتھ سے جرور کئی بار کھنا کھانا کھانا کھاتا ہوں دال کھانی ہیں تو بج میں بہت سارے کھانا تو چھوڑ ایسے بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کے لئے ناک ملک دا کرچک ہے وہ شوہر تو میں مرetically بات نہیں کرنا لیکن ایک جو بہت سال ہے گولی بناتے ہیں اور پہنچے کہیں لگا تے ہیں وہ جو جاؤیا ہے تم جوٹ ب بولوں وہ پہنچے کہیں لگا تے ہیں یہ لگا ہے کہ شوہر ہے پہلے گولی بنا پہ پہ در دیکھو پہ پہ لگا تے ہیں کچا کہ لگا کرے ہیں دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اور دس سیکنڈ شروع ہوتے ہیں اب کپل جن لگا ہے تھرٹی پرسنٹ پہ سیدو جن لگا ہے ففتی پرسنٹ پہ آئیں دیکھتے ہیں کون جیتے ہیں یہ راؤنڈ ہوتاں دبی چیچ پرسنٹ موسیقی تو سکور ہے ون اور آپ کا اگلا پرشنی یہ ہے کہ کتنے پردیشتہ بھارتی پرش تائی پہنتے تو ہیں لیکن تائی باندھنا نہیں جانتے آپ کا بھی ایک گانہ تھا وہ لال تائی میرے سنم سنگی پیسے جائی گی کہوں پیسے ہمیں نیند آئی گی گلے میں لال تائی گھر میں ایک چار پائی تکیے کی فکر نہ کر بنوں گا میں خود رضائی گلے سے لگا لوں گا جیہاں آپ کو تائی باندھنا نہیں کافی بجے لیتے ہیں نا یہ سب کچھ کرتے ہوئے بات ہی بجے کیا یہ لال رنگ یہ ہے لال چھڑی میدان کھڑی کیا خوب لڑی کیا خوب لڑی ہم دل سے کہے ہائے وہ گانہ یاد نہیں ہے بھائی آپ کو ہم بھی بجے لیتے تھے بالکل ہمارے ٹائم سے پہلے کہے تھوڑا سا بر یاد آپ کو تائی باندھنا نہیں آتی ہے تو کامی یہ ہے میرا ٹائی میں تو سوتے ہو ایک ٹاکاک ہو گئی آپ کو آئے دیکھیں کون جلدی ہائی باندھ وہ تو سوتے ہوئے ڈالتے ہیں تو میرا کمپیٹیشن کیا ہو سکتا ہاں سن سن کے منریں سن... ڈال یہ انگریزوں نے گلے خندہ بنایا ہے ہم لوگ تو شیروان ہی ہی پہنت تھے پہلے ہندوستانی اس کو ہندی میں کیا بہتے ہیں ڈائی کو ڈالا شو بھی نہیں اور کیا بولو یہ ہے اس کو بولتے کنٹھ لنگوٹ کنٹھ لنگوٹ لنگوٹ کی جگہ ہی اور ہے آپ نے کہا لگا دیا یہ ہاتھ ہو گئی ہے ہاتھ ہو گئی کتنے پردیشت بھارتیا پرشتائے پہنتے تو ہے لیکن تائے باندھنا نہیں جانتے دس سکنے آپ کے پاس دس سکنے شروع ہوتے ہیں اب کبھر پاچین لگا 30% پر سردو پاچین لگا 18% پر آئے دیکھیں کون جیتا ہے یہ سوال 42% لوگ جانتے ہیں تائے کیسے بانتے ہیں پا جی آپ ہے دو پوائنٹ سر آپ ہے اگر آپ یہ پوائنٹ جیتیں گے تو پھر آپ کھیلیں گے میرے ساتھ دس کروڑ پیاؤں کے لیے دس کا دم اگر نہیں تو پھر ایک اور اور ہو جائے گا اور پھر ایک اور پرشن پوچھا جائے گا کیا ہار میں کیا جیت میں کنچت نہیں بھے بھیت میں سنگھر شپت پہ جو ملا یہ بھی سہی وہ بھی سہی بردان مانگوں گا نہیں اب مجھے یقین ہو گیا ہے ہنڈر پرسن یقین ہو گیا ہے کی اگر یہ کرکٹر نہیں ہوتے پولیٹیشن نہ ہوتے تو پروفیسر ضرور ہوتے اتنی کمانڈ ہے وہ اس چیز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں کی ہر انسان ہر انسان اتنی قابلیت نہیں ہوتی کی اتنا اچھا بول سکے اور بھگوان کی یہ دین ہوتی ہے جیسے گانا گانا ہے ایکٹنگ کرنی کھیلنا یہ دین ہوتی ہے اور ان میں وہ دین ہے کی ان کے پاس بولنے کی شکتی ہے کرکٹ کھیلتے تھے تب نہیں تھی اس کے بعد بہت کی ہے کوئی محنت نہیں لگا یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور سکول میں اگر مجھے میرا ٹیچر کہتا تھا کہ ڈیبیٹ ہے کل شری اور یو ایف تو بی پرپیئرڈ تو میں تین دن کی چھٹی لے لیتا تھا جاتا ہی نہیں تھا اگر سو بناتا تھا سو کی اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی دکھ ہی ہوتا تھا کہ پریس والے آئیں گے سوال پوچھیں گے اتنا شرم آتا تھا اور پھر اس کے بعد میں دھیان لگانے لگا آئی سٹارٹڈ میڈیٹیٹنگ دھیان لگانے جب لگا تو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ جو ڈھونڈتا ہوں نا سیلف بیلیف یہ کہیں باہر نہیں ہے یہ تو اندری یہ کب آئی تبدیلی کب آئی یہ جب میں نے کرکٹ چھوڑا نائنٹی ایٹ میں دیکھا کتنا ہمارا بیڈ لک ہے اگر یہ پہلے سیکھ جاتے کھیلتے ہوئے تو بہتر ہوتا تو ان کے ریکارڈ کیا ہوتا ہے نہیں بہتر ہوتا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آتن وشواس وہ شکتی ہے جو طوفانوں میں بھی آپ کی ناو کو کھیتی ہے یہ وہ کمل کا پھول نہیں ہے جو ہر بات پہ مرجھا جائے تھوڑی سی دھوپ میں مرجھا جائے پس وشواس چاہیے اور اگر وشواس ہے تو سب کچھ تمہارے پاس ہمارے وہ کہتے ہیں ہے کہ نہیں کرکٹ میں سچن تنڈولکر ہے اگر ان باتوں میں ہمارے لیے یہ سچن تنڈولکر سے بھی آگے ہیں باتوں میں کونفیڈنس ہے آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ کتنے پتیشت بھارتی ایک ہی واقع میں دو بھارتی بھاشائیں بول جاتے ہیں جیسے آپ جب ہنڈی بولتے ہوئے اس پہ پنجابی بہت ساری بھارتی آتی ہوں گی بہت بہت مطلب ہنڈی بولتے ہوئے کافی پنجابی آگا تھے اور پنجابی بولتے ہوئے کافی ہنڈی آگا تھے کئی بار مطلب ہوتا ہے یہ تو بالکل ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کتنے پتیشت بھارتی ایسا کرتے ہوں گے پا جی میں ٹاکس کرنے جاتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کونسی زبان بولوں تو وہ مجھے کہتے ہیں ہنگلیش ہنگلیش مطلب آدھی ہندی آدھی انگریزی بات وہ ہے جو سمجھ میں آئے اور ایکسپریشن وہ ہے جو دوسرے آدمی کے اندر بیٹھے اور دل سے بیٹھے اور جب آپ دل سے بولتے ہیں تو پہلے آپ اپنی ماتر بھاشا میں بولتے ہیں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں پہلے اگر میں پنجابی ہوں پہلے میں پنجابی میں سوچوں گا اور جب گھر میں بات ہے تو جب گالیاں دینا ہو تو بھی اپنی بات تو پہلے پہلے میں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دس سکنڈ ہے آپ دونوں کے پاس دس سکنڈ شروع ہوتے ہیں اب کبل جی نے لگایا ہے 63% پر صدیو جی نے لگایا ہے 40% پر آئیں دیکھیں کہ کون جیتا ہے یہ پوائنٹ 29% score ہے 2% صدیو جی جیت گئے جب ہی پالو without پپی چاروں طرف گوپیاں بیچ میں کمیلیا آپ دونوں کا اگلا پرشن یہ پرشن کا جس نے صحیح اتر دیا وہ کھیلیں گے میرے ساتھ دس کروڑ روپیوں کے لیے دس کا دم پرشن یہ ہے کہ کتنے پتیشت بھارتیوں کو یہ نہیں پسند کی کوئی اہرا غیرہ ان کے نام کے شورٹ فارم سے انہیں پکارے آپ کے کوئی شورٹ فارم مجھے تو بڑا اچھا لگتا شری مجھے کہتے ہیں شری ہاں ہاں شری میرے پاپا جب میں پیدا ہوا تھا تو وہ لگا رہے تھے کھٹا کھٹ تو بوٹل تھی شری کی کوئی دیکھے گیا تھا سا لیڈیز وینبتو سب لوگ شیئر کر رہے تو تو بوٹل کوئی پتردہ ناں کی رکھی ہے وہ نے پتردہ ناں کی رکھی ہے وہ نے پتردہ ناں کی رکھی ہے شری تو کو شری رکھو اس کا نام خطاک نام پڑھے گیا شری شری آریا شری شری لیکن یہ تو اسے کہ آپ کا نام ہے نوڈجو سنگھ سدھو آپ کوئی ناں ناں بلای کوئی جوت بلای کوئی صدھ بلای کوئی ب kidnapped نوڈجو سنگھ نمک نوڈجو سنگھ نوڈجو سنگھ نوڈجو سنگھ شر کچھ آپ کوئی چوش بلاتا ہے دکھو نام کا پانید کر ڈی اسے کہیں لوگ تو ڈیفنیٹ کرتے ہیں گوھرے لوگ تو ناب جاٹ کپل ایسی شاٹ شاٹ ہے مدب اس کپل اگر میرے خاس دوست بلائیں تو ٹھیک ہے کوئی جان پہجاننے آکے سڈک سے کوئی بول دے ہای کیا پس تو سڈنلی یو سی یار یا کوئی بولے ککو 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 یہ پا جی کا پیٹ نیمہ ککو اور میرا خاس دوست بلا سکتے ہیں جن کے ساتھ میں بڑا ہوا ہوں وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں اگر جیسے میرے کو سارے کرکٹ والے کپس بولتے تھے مجھے نہیں برا لگتا تھا انہوں نے نام دیا ہے کپس فائن سڈنلی کوئی آکے باہر سے جن کو میں نہیں جانتا سڈنلی سے اے کپس تو ہے کون آپ کا تو کپس مرے نام کے ساتھ سلو بھائی اٹیش ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مجھے بھی عجیب لگتا ہے کیوں سلو بھائی کوئی بھائی بولا ہے لڑکیاں بولا ہے تو اچھا لگتا ہے اب وہ لڑکیاں بھائی نہیں بلاتی اور جو بلاتی ہے وہ بہن کہنے کو ڈیل لگتا ہے پرشنی یہ ہے کہ کھترے پردیشت بھارتیوں کو یہ نہیں پسند کی کوئی ایرہ گہرہ ان کے نام کے شورٹ فارم سے انہیں پھکارے دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس دس سیکنڈ شروع ہوتے ہیں سرز کبھل بھائی نے لگا ہے سیدو بھائی نے لگا ہے آئیں دیکھیں کون جیتا ہے کون کھلتا ہے میرے ساتھ موسیقی دس سیدو بھائی سیدو بھائی سیدو بھائی اب میں ایسے کروں گا کارجلیشن آپ جیت گائیں کارجلیشن آپ جیت گائیں یہ کورمین ناک آف راون ایسے کروں گا کپلپا جی کھیل رہے ہیں میرے ساتھ دس کرو ریپیوں کے لیے دس کا دام کپلپا جی کرکٹ تو آپ نے چھوڑ دیا اب اس کے بعد آپ کبھی کھیلے ہیں کرکٹ یا آپ کچھ اور کھیل رہے ہیں آج کل گولف کھیلتا ہوں آج کھل ابھی ایسے نہیں پرسو دو تین دن پہلے سوزلینڈ آئیس پہ کرکٹ کھیل کے آیا کبھی سوچا نہیں تھا اور کھیل لیتا ہوں جب محکا ملتا ہے کیونکہ امر بڑھتی ہے تو کچھ کھیل نہیں کھیلے جا سکتے میں آپ کو ایک چیز بھیٹ دینا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی شیدو با جی سر یہ آپ کے لیے یہ ہے یہ تو بہت اچھا ہے یہ ہے گولف کیپر اور ہماری سب کی دعا ہے کہ اگلی بار تصویر آپ کی اس پہ ہو اگلے جنب میں نہیں نہیں اسی اگلے سال اگلے سال تو آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گے دس کرو روپیوں کے لیے دس کا دم آپ پر کس چیریٹی میں یہ پیسے دینا چاہیں گے جو آپ جیتیں گے ہماری چیریٹی کا نام ہے خوشی جس میں آلماست دس ہزار بچوں کو ہر روز میڈ میل کھانا کھلاتے ہیں دو ہزار کے قریب ہمارے وہ بچے ہیں جو ہمیشہ ہم ان کو دھیان رکھتے ہیں ہم ان کو سب کچھ پروائیڈ کرتے ہیں ہم تمام ان لوگوں کو نوکری دینے کی کوشش کرتے ہیں جن میں کچھ شمتہ ہے خود کرنے کی سڑک پہ کھڑے ہو کے مانگنا نہیں اچھا مانگن مرن سوان ہے مت مانگو کوئی بھیگ مانگن سے مرنہ بھلا یہ ستگرو کی سیکھ تو اور امید کرتا ہوں کی دس کروڑ جیتو اور میری ایک اور خوشی پوری ہو اور پیسہ جائے اس خوشی میں اور بچوں کا بھلا ہم نہیں ہے ہم نہیں ہے ہم نہیں ہے ہم نہیں ہے دس کا دم آپ کا پہلا پرشن کھڑ کی چالیش پر شد کی دس ہزار روپیوں کی لئے آپ بھی help کریں گے تھوڑی بہت پوچھنے میں کیا ہے تھوڑی بہت help ان سے بھی ہونی چاہیے پا جی پرشنے یہ ہے کہ کتنے پر شد بھارتی کسی سے پوچھ چکے ہیں کی کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے سارے ہی پوچھتے لیتے ہیں نا ہے نا کوئی ایسا نہیں ہوگا ہندوستانی جس نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ you don't trust me ماں بھی بول دیتی اپنی بیٹے کو you don't trust me میں تو اپنی گھر والی سے روج پوچھتا ہوں do you trust me وہ کبھی جواب نہیں دیتی وہ کہتی ہے yes وہ کہتی ہے yes میں تو یہ کہوں گا 60 سے 100 تک یا 90 اب ہی ایک ووٹنگ شروع کیجئے 60 سے زیادہ ایک تو یہ آتی ہے 50 to 90 50 to 90 50 to 90 100 50 to 90 بج یہ ضرور اٹھتا ہوگا جب آپ کسی پیسوں کی ڈیلنگ میں آتے ہیں اور کسی کو بے وکوف بنانے کے لیے you don't trust me or what come on یہ آتا ہوگا اور پھر یہ بٹ شٹ نہ کرو یہ بڑا یہ بڑا یہ بڑا کوئی ایسا نہیں کرتے ہوگا تو ٹھیک ہے نو اف نو بٹ کپل دیو دیو دا جت میں جاتا ہوں جت یہ 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 بڑا ایسا پہ بھی بات آتی ہے مطلب کہ جو لڑکا ایک لڑکی کو بولتا ہے اور جہاں ایک لڑکے نے لڑکی کو بولا کہ you don't trust me trust me تو اس کی تو عزت تو گئی وہ تو کبھی بلیو ہی نہیں کرنا چاہیے جو لڑکا لڑکی کو بولے کہ trust me وہ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے trust تو کرنا ہی پڑے گا میرے حساب سے کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس نے نہیں کہا ہوگا بہلکل ٹھیک آتما کی آواز نو اف نو بٹ چھاپو فٹا فٹ آپ ایک studio audience کا پول آپ ایک studio audience کا پول دیکھ دیجئے 50 سے شروع ہوتا ہے میں 60 سے 100 گیا ہوں اسی لئے آپ 60 سے کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا چاہے وہ مہاتمہ ہو سادو ہو یا سنت ہو جس نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں بولا ہوگا میرے کو trust نہیں کرتے آپ جی پا جی ٹھیک ہے ملکل پٹا کپ لیکن لیکن پا جی کیا کرنا چاہتے آپ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ ایسا کہ فرس بول کلین بول ہوئے آپ بھئی وہ بھی ہوتے ہو زندگی میں یہ تو نہیں ہے کی سچن تندلکر پہلی بال پہ آؤٹ نہیں ہوا ڈان بریڈمن جس کا 99.4 ایبریج ہے وہ بھی لاس ٹیس میں زیرو پہ آؤٹ ہو گیا تھا تو یہ تو کھیل ہے کھیلنے آئے ہیں کوشش کریں گے پا جی میں آپ سے ایک چیز بولنا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ سانوں پہلے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا تھا اور آپ اس چیز سے بہت اپسٹ تھے کہ آپ کو کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا وہ کیا تھا ٹرسٹ نہیں تھا وہ میچ فکسنگ میں لگا رہے تھے اور بڑا دکھ ہوا تھا کہ آدمی جو ساری تمام زندگی اپنی کھیل اور اپنے ادرش کے اوپر جیتا ہے اور ایک ایک فیلنگز کے اوپر جیتا ہے اور ایک انسان آکے بول دیتا ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا اور تمام جن پبلک نے مجھے دیکھا ہے وہ مان جائے تو اپنے آپ سے دکھ ہوا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ نیگٹیو چیز کو ہی یاد کر سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں تو وہ جو چیز تھی وہ چوب رہی تھی یہ نہیں اس نے بولا یہ بولا کہ ایک بھی آدمی اگر میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے تو کہیں نہ کہیں میں نے اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنایا تو اس بات پہ یا تو اٹھ کے اپنے آپ کو گولی مار دے یا اس کو گولی مار دے یا گسے میں رو پڑتا ہو اور کیا ہوتا ہے اوہ نہیں پا جی دیکھو میری ایک بات سنو ہاتھی جب چلتا ہے تو ہزار کتے بھونکتے ہیں لیکن ہاتھی کا پانچہ ان کے موہ میں نہیں آتا دنیا میں سب سے بڑا روگ میرے بارے میں کیا کہیں گے لوگ یہ روگ آپ کو نہیں ہونا چاہا وہ ایسی چیز تھی کہ لوگوں نے آپ کو ایک کلوسل فگر ایک آئین مین کے روپ میں دیکھا تھا کرکٹ فیلڈ پہ اور ایک آئین مین جب پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی مجھے تو ایسا لگا کسی چڑیا نے کسی مندر کی برجی کے اوپر بیٹ کر دی تو مندر کا کیا گیا کچھ نہیں گیا آپ کا کچھ نہیں گیا لیکن وہ لوگوں کو ان کے دل کو چھو گیا کہ کپل دے بھی رو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیوں بھئی میں نے صحیح کہ نہیں کہا آپ نے لگا ہے 60 سے لے کے 100 تک آپ چھاپنا چاہتے ہیں پھر تھوڑا سا کام 55 to 95 یہ 53 to 93 53 to 93 کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا سکتا ہے چاپنا چاہیں گے او چاپو پا جی پندل پلانا ہے چاپو ناریل توڑا او چاپو چاپ دیا 53% سے لے کے 93% پار دیکھتے ہیں کہ کپل پا جیتے ہیں یا نہیں او پا جیتے ہیں اوپر چاپو پر چاپو پھڑی اوپر چاپوปہ اوپر 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 صورت 60% پر چاپو پھر کا چاپوپا چھ�도 شر پر چاپو پھر کونت پر چاپو پھر قانا ہے دس ہزار روپے اب آپ کھیلنا چاہیں گے ایک لاکھ روپےوں کے لیے کھیلیں گے خوشی کے لیے اس کے پہلے ستو جی آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بہت ہستے تو ایک چیلنج ہے آپ کے لیے کہ ایک کمیدین ساب کو بلا رہے ستینڈر کمیدین کو اور وہ آپ کو جتنا بھی ہسانے کی خوشش کریں کہ آپ ہسیں گے نہیں ہاں ہسیں گے نہیں یار اگر اچھا جوک مارے گا تو میں پکا ہسوں گا میرے کنٹرول کرنا پڑے پا جی چلو میں کوشش کرتا ہوں آئیے ملاتے ہیں آپ کو راجیم تھا کورس ہے ہسنا نہیں آپ کے لیے کبل پا جی ہس لیں گے میرے بندے دا سوگے میرے بندے دا سب سے پہلے سندو پا جی میں بتانا چاہوں گا کہ سندو پا جی اور میں ایک ہی شہر سے ہیں اور ایک ہی جگہ سے ہیں جہاں پر ہنسی بھری پڑی ہے بھری پڑی ہے وہاں پہ بھری پڑی ہے باہر نکلتی ہے فوڈ کے بھولاپن اتنا ہے بھولے پن میں ایسی بات کر جاتے کہ ہنسی نکلا جی سلمان بھائی آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہمارے وہاں کے نوجوان اتنے بھولے ہیں کہ جینس ٹویلٹ کے اندر لکھ کے آتے ہیں سنیتا i love you انہیں اس بات کا پورا یقین ہے نہیں نہیں سچ ہے ان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ سنیتا دنیا میں کہیں جائے نہ جائے جینس ٹویلٹ میں ضرور آئے گی سیدو کم آن تیر کو ہسنا نہیں ہے ہسنا نہیں بھاجے یہ کچھ تالا ہے کجھے لگا دیا نہیں ہے بھاجے تالا سچی 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 چیلنج چیلنج بھاجی یہ ملاار راگ نہیں بجرا یہ چٹکلے سنا رہا ہے آدمی بھاجی چیلنج کیک چیلنج سکیلنج سیدو بھاجی آپ نے ابھی بیتایا کیا آپا ایک دوست تھا جو پتا نہیں کہا اسے دیکھ کے بتاتا لڑکی کون سی نکلی ہے میرا ایک دوست ہے وہ اتنا ٹیکنیکل ہے اتنا ٹیکنیکل ہے کہ دیوار سون کے بتاتا اندر کتنی لڑکیاں ہیں یا اگر پانگل ہی ہوگا جو اس بات تو نہیں ہسے گا بتاو تو یہ بولا پانہ ہوا ہے وہاں کا اور یہ سچی بات ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہنسی صبح صبح شروع ہو جاتی ہے مورنی میں ڈھونڈنی پڑتی ہے صرف سلمان بھائی آپ بڑے گھر میں ہیں تو بڑے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں جب ٹائلٹ جاتے ہیں تو آپ یقین مانیے ساتھ میں کتنا سامان لے جاتے ہیں اخبار چائے چشما موبائل لگتا ہی نہیں ٹائلٹ کرنے جا رہے ہیں ایسے لگتا ہی جیسے ہل سٹیشن پر پکنگ بنانے جا رہے ہیں اندر بیٹھ کے فون پر بڑے بڑے بزنس کر لیتے ہیں ہیلو ہاں کیا اب نکال دیئے ہیں تو ٹھیک ہے سنا ہے کہ راستے کھل گئے ہیں اور ایسا بزنس کرتے ہیں اس کے بعد اپنے کیا کرائے پر پانی پھر کے آ جاتے ہیں اور سچی بات ہے یہ کیا کرائے پر پانی پھر دیتے ہیں اورنا اکثر بتاتے ہیں میں نے اپنے باتروم میں پندرہ لاکھ روپیہ لگایا ہے یہاں سے پانی باہر آئے گا آٹومیٹک یہ دیکھو یہاں سے پیپر باہر آئے گا آٹومیٹک زور لگانا پڑے گا کہ وہ بھی آئے گا آٹومیٹک لیکن سلمان بھائی یہ لڑکیاں جو فیشن کر رہی ہیں آپ کی وجہ سے آپ اتنے فٹ ہو جاتے ہیں وہ فٹ ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اتنے اتنے مو کر لیتے ہیں ایسے لگتا ہے پپی مانگ نہیں رہی دے رہی ہیں نہیں نہیں ایسے لگتا ہے سنگے والے نے آم چوز کے پھینکا ہے اور سندو بھا جی آم بھی ایسا چوزہ لیکن سچ پتہ رہے ہیں اتنے پتلے پتلے مو کر رہی ہیں آپ ان کا گال خینچی ایسے لگے ڈبے میں سے ٹیشو پیپر نکال رہے ہیں اتنی پتلی ہو جاتی ہے اتنی پتلی ہو جاتی ہے انہوں نے خود نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہی ہے پوچھو کہاں جا رہی ہے بس جہاں کی ہوا ہوگی ادھر نکل جاؤں گی لیکن وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے اتنی کمزور چالیس روپے کا مو ہو جاتا ہے ان کا اور چار ہزار کا میک اپ کر لیتی ایک لڑکی نے تو اتنا میک اپ کیا کہ میک اپ کے نیچے دب کے مر گئے اور تو اور میک اپ کرتی میں کہتا ہوں میک اپ کیا ہوتا ہے ایک بار ان کے مو پہ پانی ضرور مارو پھر اصلیت پتہ لگی اصلیت آگے مدوبالہ پیچھے گوشالہ آگے مدوبالہ پیچھے گوشالہ شکر ہے آگے مدوبالہ پیچھے گوشالہ آگے مدوبالہ پیچھے گوشالہ ہر پیچھے گوشالہ چیلنج ہے کتنا ہی طکڑا ہو ہارنا زیادہ اچھا زمانے والو کتاب غم میں خوشی کا فسانہ ڈھونڈو گر جینا ہے زمانے میں تو ہسی کا بہانہ ڈھونڈو پھاریاں آپ کنزو نہیں گر پھائے آہ کبل باجی آپ کا اگنا پرشن ہے ایک لاکھ روپیوں کے لیے کھڑکی ہے تیس پرتیشت کی پرشن یہ ہے کہ کتنے پرتیشت بھارتی محاوروں میں باتے کرتے ہیں ایک پرتیشت تو یہی پہ ہے ہمارے باتے ہیں آپ لوگ ایک پول کیجئے آپ کو کیا لگتا ہے کم لوگ کبل باجی آپ کو کیا لگتا ہے میرے کو نہیں جیادہ لگتا پندرہ سے پندالیس تک یار میں محاورے مار مار کے لوگوں کا موں توڑ دیتا ہوں لیکن میں بھی محاوروں میں بات نہیں کرتا میں tribräست سے کا م lowest نہیں لیکن مطلب اس کا یہی ہوگا کہ محاورے بات use کرتے ہیں تو میں بtownہ روح ماں صرف ہی پتا ہے ہم پڑ 可以 said is perfect پندرہ سے پندالیس مجھے نہیں پتا چل رہے پان جی آوازِ خلق نغاڑا خدا جنتا کی آواز میں پرماتمہ کی آواز ہے بولو بھائی آپ ایک پول دیکھنا چاہیں گے ہاں میرکول آپ ایک انمال تو لگائی آپ ایک انمال لگائی ہے کہاں پول والے کہاں ہے آئے آئے دیکھیں ہمارے ممبائی سٹوڈیو آڈینس کا کیا ہے بول دیکھیں ہمارے سٹوڈیو آڈینس کا پچیس پرسنٹ سے لے کے فورٹی پرسنٹ پاندرہ سے پانتالیس پاندرہ سے پانتالیس ایک لات روپے کو سوال ہے پانجی تھوکو فٹا فٹ اسی پہ اسی پہ یہ آپ کی پہلی آتما کی آواز تھی آتما کو مانو دل کو مانو چھاپ دو پتا چلیا چھاپو چاپو اگر اگر یہ میری آتما کی آواز لی تو کل سے میرا نام آتما رم ہاں ایسا جیسے میں بول دیا سے بول دیتے ہیں ایک کھٹاک ایک کھٹاک چھاب دیئے آپ سے تین سے لے کے 45% پار آئیں دیکھیں کپلپا جی ایک لاف روپے جیتے ہیں یا نہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں 43% آپ ایک لاکھ روپے جیت گئے ہیں اب آپ کا اگلا پرشن ہوگا دس لاکھ روپے کا کھڑکی ہے صرف بیس پتیشت کی پرشن ہے یہ کہ کتنے پتیشت بھارتیوں کو لگتا ہے کہ کسی لڑکی کے دل کا راستہ لڑکی کے بلاو سے ہو کر گزرتا ہے ارے غلط پڑ گیا غلط پڑ گیا غلط پڑ گیا کتنے پتیشت بھارتیوں کو لگتا ہے کہ کسی لڑکی کے دل کا راستہ لڑکے کے بٹوے سے ہو کر گزرتا ہے سوری یہ تو بڑا کھپرناک زوال پڑ دیا یہ پہلی بار میں نے سلمان کو تھوڑا شماتے دیکھا لڑکیوں بولو آپ شہر بالے ہو تو آپ شہر کی طرح سوچ رہے ہو آپ تھوڑا سا باہر جائیے گاؤں میں باقی لوگوں کا کیا وہ بھی ایسے سوچتی ہیں اوہ پا جی ساری سوچتی ہے شاندی اور سونے کے بدلے میں ودوان خریدے جاتے ہیں دھنوان حکومت کرتے ہیں گنوان خریدے جاتے ہیں نیراکار ہے وہ پرمیشور لیکن جاپور کے بازاروں میں مٹی پتھر اور سنگمرمر کے بھگوان خریدے جاتے ہیں بھگوان خریدے جاتے ہیں بھگوان خریدے جاتے ہیں بھگوان خریدے جاتے ہیں اوہ سدو پا جی ایتھے پگوان نہیں خرید رہے ہیں اوہ مہراج ہے نہ باپ پڑا نہ بھئیا the old thing is that سب سے بڑا رو بھئیا سدو جی وہ تو لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں لڑکیوں کے دل کے بارے میں آپ سے زیادہ کون جانتا ہے پا جی کیا وہ میرے بٹوے کو لڑکیوں کا نہیں ہے بھارتیوں کا ہے کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی دونوں سوچتے ہیں کہ بٹوے سے دل کا راستہ ہے مبلک کی بات کافی ٹھیک ہے ایک انوال لگا لیجے آپ بھی ذرا ووٹ کر لیجے ففٹی سیونٹی یہ ایکچلی زیادہ کامپلیمنٹری نہیں ہے مجھے نہیں رہتا کہ لڑکی کا کریکٹر اگر اس کو کو غلط دھنگ سے بھی لے سکتا ہے آپ نے جب سروے کیا ہوگا تو یہی پوچھا ہوگا اور جب سروے کر کے یہ پوچھتے ہیں تو اس کی سوچ الگ ہوتی ہے تو آدمی کیا پوچھتا ہے کہ ایسے کتنے ہوں گے تو انسر ہمیشہ وہ اپنی ایگو کو رکھ کے کہتے ہیں نہیں میں نہیں ایسے سوچتا لیکن یہاں تو انسر پہ ہی چلنا پڑے گا ایگو پہ نہیں تو کتنے لوگ سچ بول سکتے ہیں اس کے بارے میں میں تو پچاس ستر ہوں اور تھوڑا تھا ڈیمیننگ بھی ہے لڑکیوں کے اوپر یہ تھوڑا تھا ڈیمیننگ بھی ہے مطلب کہ پیسوں سے جیسے کوئی خوبصور لڑکی اگر کسی تھوڑے سے کم شکل لڑکے کے ساتھ جس کے پاس اچھی گاڑی ہو تو ایسا لگے کہ یہ اس کے صرف پیسوں کی پیچھے مر رہی ہے یہ نہیں کہ اس کو ہساتا ہے یا وہ سچی محبت کرتے ہیں چلو ان کا لے لیتے ہیں آئیے دیکھیں یہ مومے کی آڈینس ہے یہ شاید تھوڑی سی بہک جاتا ہے جیسے کہ اگر مجھے کوئی ایسی لڑکی ملے جو کہ میرے بٹوے سے محبت کرتی ہو اور سوچتی کہ دل کا راستہ بٹوے کے تھرو ہے تو میں اپنی جیبوں میں دو بٹوے لے کے گھوموں یا پھر شاید دونوں بٹوے نہ رکھوں لیکن لیکن یہ سروے ہوا ہے لڑکیوں سے اور لڑکوں سے اور کئی نہیں کہ ایسا لگیا کہ یا تو یہ صرف میری پیسوں سے محبت کرتی ہے مجھ سے نہیں اور تھوڑا نیچے آنا چاہیے 30 to 50 مرواو گے پیسے غریب جگہ بچوں کے اوپر جانے ہیں جن کو آج ضرورت ہے چھپو پا جی لے کے پربو کا نام لے کے پربو کا نام چک دے جائے ہو سامدھیا کبل پا جی نے 30% سے لے کے 50% آئیں دیکھیں کبل پا جی 10,000 لے کے جاتے ہیں یا 10,000,000 روپے جیت جاتے ہیں چل 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 36% 10,000,000 روپے جیت گئے 10,000,000 روپے جیت گئے 10,000,000 روپے کھیلیں گے ایک کروڑ روپیوں کے لیے کھیلیں گے آپ صرف دو قدم دور ہیں 10 کروڑ روپیوں سے پرشن یہ ہے کہ کتنے پرتیشت بھارتیوں کو لگتا ہے کہ قانون مشہور ہستیوں کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے بالکل غلط مشہور ہستیوں کو ٹھوک دیتے ہیں اندر بلکل بلکل صحیح کا میں یہی کہنے والا تھا سلمان باجی آپ اور مرسجادہ کون جانتا ہے یہ بلکل جو پچھلے ایک دس سال میں جو دیکھا ہے اس کے ایک الگ سوچ ہے کہ شاید پہلے ایسا سوچا جاتا تھا کہ آدمی بڑا ہوگا اس کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن آج لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے کیونکہ ایسے قصے ہوئے ہیں جتنا آپ مشہور زیادہ ہو اتنا ہی آپ کو ٹربل زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ میڈیا آپ کو نہیں چھوڑنے دیتے جو آپ کے ساتھ بھی ہوا آپ کے ساتھ بھی ہوا پتھر آدمی اسی پیڑ کو مارتا ہے جہاں پھل لگا ہوتا ہے کوئی نیم کے پیڑ کو پتھر مارتا ہے بولو بولو یہ تو عام بھالا بھرکشا بھئیا لیکن یہ غلط ان کے ساتھ بھی تو کچھ ایسا آدھسا ہو وہ ہی بولا میں نے کہا ان کے ساتھ بھی ہوا آپ بھی گئے ہیں تو لوگوں کی سوچ بدلتی گئی ہے ہمارے ٹائر اٹاوڈی صاحب کے ساتھ یہ ہوا بہت بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ آج الگ سچویشن ہے شاید اگر آپ میرے سے یہ بیس سال پہلے پوچھتے تو شاید امیروں کے لیے یہ قانون اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا جتنا میڈل کلاس یا گریبوں کو دھکا دیا جاتا ہے پر آج سوچ الگ ہے آج ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں قانون سب کے لیے ایک ہے جب آپ پکڑے جاتے ہیں جب ایک سیلیبرٹی جب ایک آتا ہے گریفز کے اندر سلیبرٹی کا بچنا بڑا مشکل ایک تو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور پھر جو لوگ ہیں جو ورڈک دیتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں اگر کیس میں کچھ دم بھی نہیں ہو تو وہ بھی ڈرتے ہیں کیسا لگتا ہے ان کو کہ اگر میں نے ان کو ایکوٹ کر دیا تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے پیسے کھائے پلکل صحیح اور یہ میڈیا جو ہے نا اس سے تو میں بہت گھبراتا ہوں یہ میں مطلب تین ہزار تلواروں سے نہیں گھبراتا جتنا تین نیوز پیپر سے گھبراتا ہوں مردے میں جان پھوک دیتے ہیں اور اچھے بھلے زندہ آدمی کو کبر میں ڈکیل دیتے ہیں بولو صحیح ہے کہ نہیں صحیح براہ پوچھا نو پین نو گین مردے میں جان پھوک دیتے ہیں مردے میں جانے پھوک دے میں بھی اگر میں مطلب مجھے جانے پھوک دیتے ہیں پھوکے ڈکیل دو پھوک دیتے ہیں دباز کے کو لگتا ہے کہ کانون مشہور ہستیوں کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے پا جی سارے جان تے لینڈ تُس ہی اپنے دل دی آواز سنو I think 50% people still think that اے ٹھوکو خلی آرڈینس کل لے 50 to 60 سب سے ہائی چوٹی ہے لیکن ستارٹ ہوتی ہے قریبا 20% پا جی لگا دو چل گیا تو تیر نہیں تو تکا نہیں میرے کو اپنی چندہ نہیں ہے میرے کو ان چھوٹے چھوٹے بچ پا جی آپ کی نیت میں کوئی خرابی نہیں نیت میں تو بھگوان ہے اوکے good luck دیکھئے ان سب بچوں کے لیے ہم گنگل بچے پا جی کا خالصہ پا جی کی فتح شاہ دیا 55% سے رہ کے 65% آپ کو جواب دکھانے سے پہلے میں آپ سے کچھ ایک چھوٹی چیز کرانے چاہتا ہوں دیوار کی ریمیک بن رہی ہے تو آپ شاشی کپور صاحب کا رول ادا کریں گے اور آپ میرے پاسمار مستر امیتا بچن کا رول ادا کریں گے تیری دی آئی 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 پاگا پڑ گیا یہ تو کیا بات ہمارا کیا ہوا روی بھائی میں نے تم سے کچھ بات کر دی رونے کا چین ہے ہسنے کا نہیں ہے پا جی آج مجھے ایک لسٹ دی گئی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لسٹ میں ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جس سمگلنگ یا گیر کانونی کام کرتے ہیں اور دوسرے گیر کانونی کام کرتے ہیں ان میں سے ایک نام تمہارا بھی ہے اور کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پر سائن کر دو کیا ہے اس کا آگز میں اس پہ کھل لکھا ہے کہ تم پولیس کو سب کچھ بتانے کے لیے دائیار ہو اپنے جروم اپنے کھالے پیسے اپنے ساتھیوں کے نام مجھے اس پر تمہارے سائن چاہیے روی تمہیں یاد ہے بچپن میں ہم نے کتنی راتیں فٹ پاک پر خالی پیٹ گزاری تم سائن کرو گے یا لائی تمہیں یاد ہے کہ ماں کو اپنی بیماری میں دو روپے کمانے کے لیے روز مزدوری کرنی پڑتی تم سائن کرو گے یا نہیں تمہیں یاد ہے وہ ایک ایک تھوکر جو دوسروں نے ہمیں ماری ہے وہ ایک ایک گالی جو ہمیں دی تھی تمہیں یاد ہے بھائی تم سائن کرو گے یا دھائی ہاں لیکن اکیلے نہیں میں سب سے پہلے سائن نہیں کروں گا جاؤ پہلے اس آدمی کا سائن لے کر آؤ جس نے میرے باپ سے سائن لیا تھا پہلے اس آدمی کو سائن کے لیے لے کر آؤ جس نے میری ماں کو گالی دے کے نوکری سے نکال دیا تھا پہلے اس آدمی کو سائن کے لیے لے کر آؤ جس نے میرے ہاتھ پہ یہ لکھ دیا تھا اس کے بعد بھائی تم جس کاغذ پہ کاؤ کے مارے کھٹاک کر کے سائن کر دیں ہماری آپ نے لگایا 55% دلے کے 65% پر آئے دیکھیں کبر پاچی ایک کرون روپے جیت کے جاتے ہیں یا صرف ایک لات روپے لے کے جاتے ہیں ایک لات روپے لے کے جا رہے ہیں یہ لے بہت اچھا بڑا مزہ آیا شدو پاچی کبر پاچی اے بہتا گریٹ چو تینکیو ویری مچ ایک تصویر اڈا چاہو گا ہمارے لے فون کے ساتھ یہ ہمارا فون ہے آئیے پاچی آئینے میں سیمسنگ آمیا ایچ ڈی پاچی اس فون میں پکچر اور ویڈیوز ہائی ڈیفینیشن میں کیپچر کر سکتے ہیں اچھا آئینے negative کیونکہ آج کل آپ ڈائی اڈوائٹ پا نہیں ہے تو ہم آپ کو کچھ چیز دینا چاہ رہے ہیں کٹ 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 کے کٹ ہاں کٹ لب slam ل암ی چکے دنیا دwo Никکے ساگت کر رہے گا گنپذی باپا موریا پوشتے والشید لوگ کریا ہم سے بڑھ کر کون ہم سے بڑھ کر کون کرپا بوشتے والشید타� чи کوئی کرپا پوشتے والشید کی کوئی ہوگی موریا 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 وکرتنڈ مہاکایا سورکوٹی سماپربھان نرگنم کورمے دیوہ سروکاریسو سرودا کھٹا ہے